ہندوستان اور افغانستان ریجن میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں بھارت کی مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں میں ان کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ اپنی احسیت دیکھ لیں بھارت کی مقابلے میں اور بھارت کی احسیت آپ دیکھیں وہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پھر بھارت کی طرف ان کا جھکا ہوگا وہ ایک مستحق ملک ہے وہ ایک مادار ملک ہے وہ ایک بڑا ملک ہے وہاں پر دیشنگردی نہیں ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دیشنگردی ہے تو پاکستان میں دیشنگردی ہے کالبان نے خیبر پختون خور کے پاس دو ایڈیاز بھی قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر اپنی حکومت لے آئے ہیں انڈیا نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو دو تین کرٹیکل نیشنل انٹریس ہیں چاہے وہ کشمیر ہو نیوکلئر ہو انٹرل سیکیورٹی ہو اس کو اس نے ایسا نیریٹیو بنایا کہ پاکستان کو اپی سینٹر آف ٹیررزم کہا جائے اب پرائیم نیسٹر آف در ریپابلک آف پاکستان دو ہیں ان کا ایک پروپر میڈیا ونگ ہے وہ میڈیا ونگ اتنی زبردست قسم کی وہ جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پروپر ٹی وی ٹاک شوز کرتے ہیں جو کیا نام ہے ان کا ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں سیونٹو ٹین تھاؤزن تحریک طالبان پاکستان کے آمڈ جو ملیٹنٹس ہیں وہ پاکستانی آرمی کے خلاف چھاپا مار کروائیاں کر رہے ہیں سو ایک طرف پلی بوائی کی کہانیاں چل رہی ہیں اسلامباد کی اندر اور دوسری طرف طالبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی پلی بوائی ہیں بورڈر ہیں تو ہمیں ریفارمز چاہیے ہوں گے آپ انڈیا میں دیکھ لیں انہوں نے ملیٹری ریفارمز کیا ہے وہ بڑے ہی دور رس اس کے نتائج ہو سکتے ہیں برگیڑیس ساتھ صاحب ہندوستان اور افغانستان ریجن میں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکے ہیں افغانستان سے ہمیں وہ ریسمنس نہیں مل رہا تو ان دونوں کنٹریز کے ساتھ کیسے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہوں گے تو پاکستان ایکنومیکلی اور فارن پولیسی کے فرنٹ پر کچھ استحقام دیکھ پائے گا دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یہ نہ اصولوں پہ چلتے ہیں نہ سچائی پہ چلتے ہیں یہ چلتے ہیں ایک سوپر پاور ہے وہ جو مرضی کر لے تو ہمارے مطلب ہے کہ بھارت کی مقابلے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں میں ان کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آپ اپنی احسیت دیکھ لیں بھارت کی مقابلے میں اور بھارت کی احسیت آپ دیکھیں تو وہ مطلب ہے کہ دنیا میں جو ممالک ہیں وہ پھر بھارت کی طرف ان کا جھکا ہوگا وہ ایک مستحق ملک ہے وہ ایک مادار ملک ہے وہ ایک بڑا ملک ہے وہاں پر دہشت گردی نہیں ہے تو اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی ہے دنیا کو دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر دہشت گردی ہے اس دن اسلامباد میں کچھ دمکہ ہوا ہے وہاں کیا مطلب ہے ہمارے آرمی چیف نے پچھتے دفعہ جو سابقہ آرمی چیف ہیں انہوں نے ٹھیک بات کی تھی کہ جی اکنومکس پہ جانا چاہیے جیو پولٹیج سے نکلنا چاہیے میں ذرا تھوڑا سا اس کی اوپر میری رائے مختلف ہے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات مینج ہو سکتے ہیں وہاں پر ایک سیولیز گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات مینج ہو سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں سیس فائر ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے جی بلکل چل رہا ہے ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہیں انڈیا نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے جو دو تین کرٹیکل نیشنل انٹریس ہیں چاہے وہ کشمیر ہو نیوکلیر ہو انٹرنل سیکیورٹی ہو اس کو اس نے ایسا نیریٹیو بنایا کہ پاکستان کو اپی سینٹر آف ٹیرزم کہا جائے جس کے ذریعے کشمیر کی ازادی کی جو تحریک ہے اس کو بھی ٹیرزم گردانہ جائے دوسرا یہ کہ پاکستان کو ایک ارسپونسیبل سٹیٹ کے طور پر دکھایا جائے انسٹیبل سٹیٹ کے تاکہ یہاں پر انویسمنٹ نہ آئے اور تیسری چیز کے آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے لیکن آپ اگر غیر جذباتی انداز میں دیکھیں تو بھارت کی کوئی بھی حکومت ہو وہ بدستور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا انسٹیبل کرنا آئیسولیٹ کرنا بدنام کرنے کی اس کی کنسسٹنٹ پالسی رہی ہے جی بلکل ایک بریکنگ نیوز گردش کرتی ہے اور وہ نیوز یہ ہے کہ طالبان نے خیبر پختونقہ کے پاس دو ایریاز پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پر اپنی حکومت لے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان میں پاکستان کے اور بھی جو ایریاز ہیں وہاں پر قبضہ کریں گے اور وہاں پر شیرتلا لے کر آئیں گے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے افغانستان پہلے وہ جو سرکمسٹانسز تھے وہ اکیلے تھے جو پاکستان کے طالبان ہیں تب وہ اتنی زیادہ مطلب اس پہ زیادہ نہیں کر سکے لیکن جب سے ان کو افغانستان کے سپورٹ ملی ہے تب سے وہ زیادہ ہی اس طرح کی مطلب ہم نیوز دیکھ رہے ہیں اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ دوسرا پرائیم منسٹر بھی طالبان نے ایک وہ منتخب کر دیا آپ اس حوالے سے پورے سنیریو کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ تو طالبان کا ایک جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کا یہ شروع سے ایجنڈہ رہا ہے اور بنیادی طور پہ جو ان کا جو ساری یہ خون خرابہ اور یہ جاد کے نام پہ جو دہشتگردی کی کاروائی ہیں انہوں نے کی تھی پاکستان میں وہ ظاہر ہے یہ نہیں تھی کہ ہم جو ہے وہ کسی کو دہشتگردی کی وجہ سے مار رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں دہشتگردی پسند ہے بلکہ ان کا جو ایجنڈہ جس کو وہ لے کے چل رہے تھے وہ یہی تھا کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں پاکستان نے سروائیو کیسے کرنا ہے یہ ہے وہ question کیونکہ ایک طرف ہم نے جسے آپ کہہ لیں کہ انٹرنل انسٹینٹی ہے اور عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے سابق آرمی چیف کہتے ہیں کہ تم پلے بوائے تھے وہ کہتے ہیں ہاں میں پلے بوائے ہوں اور دوسری طرف طالبان بیٹھے ہوئے ہیں سو ایک طرف پلے بوائے کی کہانیاں چل رہی ہیں اسلامباد کی اندر اور دوسری طرف طالبان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی پلے بوائے ہیں بورڈر کے اور وہ بورڈر پر بیٹھ کے ہمیں کبھی دھمکیاں مارتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں سو اب ایک طرف ہمیں پاکستان کو اسلامی سٹیٹ اپ خورسان جو ہے وہ لے کے وہ حملے کر رہی ہے اور وہ بیانات دے رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹی ٹی پی لگی ہوئی ہے ادھر سے بلوچ جو ملٹنٹس ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان کا ایک پروپر میڈیا ونگ ہے وہ میڈیا ونگ اتنی زبردست قسم کی وہ جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے ٹی وی ٹاک شوز کرتے ہیں جو کیا نام ہے ان کا ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں اور اب آپ ان کی صرف وہ سوشل میڈیا کی جو جس صرف اس کو آپ پرائیٹ کرتے ہیں اگر آپ اسی کو دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو پاکستان کے سرکار ہے اس کو یہ ٹینشن مچی ہوئی ہے کہ ہم نے فائنینشل ہی چیزیں پکا ہاں سے پوری کرنی ہے فوج کو پیسہ چاہیے ایکسٹرا منی چاہیے ہوگی اس طرح کے ملٹر اب پاکستان جو ہے اس کو یہ جنگ خود لڑنی ہے اور اس کے لیے پاکستان کو ایک پولٹیکل کنسنسس چاہیے کہ کس طرح عوام کو جو ہے سردانوں کو بزنس کمیونٹی کو ٹیبل پر بٹھا کے یہ بات بات